ڈاکٹر ملکیندر پڑیل کا کہنا ہے 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 ملکیندر پڑیل کا کہنا ہے ملکیندر پڑیل کا کہنا ہے ڈاکٹر 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 ملکیندر پڑیل کا کہنا ہے بس اور ٹو سیٹر چالگ نردھارت سیما سے ادھک سنکھیا میں یاتریوں کو بیٹھا کر سرکو پر سفر کر رہے ہیں پرشاسندوارہ اس اور ٹھیک طریقے سے دھیان نہیں دیے جانے کے کارن کئی بار بڑے حادثے بھی ہو جاتے ہیں 25 ماملے میں نیواری جلے کے ایس پی انکر جیسوال نے اوورلوڈ واہنوں پر کاروائی کرنے کی بات کہی ہے ڈیسے جائے کوئی بھی دروگرہ نہ گھڑ سکتی آنے کا کوئی چیکنگ ہو گئی رہا ہوتی ہے نہیں چیکنگ نہیں ہوتی ہے چیکنگ ہوتی ہے کہ چیکنگ ہوئی ایک دو ٹیکسی والوں کی ہوئی اور کچھو لوگوں نے پیسے دی دی پرس ہو چلے گے تھوڑتے ہیں چل دی چل دی جہاں سے تو لے جاتے ہیں کم سواری روانگے چلے بھر لیتے ہیں بہت زیادہ سواری اس لیے اس لیے کبھی گھڑ سکتی ہے کیسے بھر لیتے ہیں بھر لیتے ہیں پچیس تھی سال بھی بھائی تھے اس میں کوئی پولس بھر لیتے ہیں اب آؤٹ میں جاتا ہے ہمارے چیکنگ لگتی ہے وہ لگاتا ہے اس میں چلانی کاروائی ان پر کرتی ہے اور بہت بار ان کے اوپر ہم لوگوں نے ایم بی ایٹ کے انترگر بھی کاروائیاں کی ہیں تو اس میں لگاتا ہے پروا بھی کاروائی کی جائے جیسے ہی اس پرکار کی کوئی بھی چیز نیجر آتی ہے جیسے کی نیجر آتی ہے تبا ون رینج کے انترگرد سہلا گاؤں میں تین آروپیوں نے مل کر راشتری پکشی مور کا شکار کر دیا گرامیڑوں دوارہ سوشنا دیے جانے کے بعد موقع پر پہنچی ڈائل ہنڈرڈ کی ٹیم نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا وہیں گھٹنا کے بعد سے گروہ کا تیسرا آروپی فرار ہے جانکاری کے مطابق آروپیوں دوارہ سہلا گاؤں میں مور کو مارنے کے لیے پہلے سے ہی جال بچھا کر رکھا گیا تھا پولیس دوارہ گرفتار کیے گئے آروپیوں کے نام سوشیل کمار اور راجندر راوت بتایا جا رہے ہیں ونویبھاگ نے آروپیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کاریوائی شروع کر دیا سہلا زلی میں اپرادیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ کسی بھی واردات کو انجام دینے سے پہلے پرہیز ہی نہیں کر رہے ہیں یہیں تازہ معاملہ رامنگر سے سامنے آیا ہے جہاں اپرادیوں نے ایک محلہ کو دندہارے بندوق کی نوک پر اپارن کر لیا جس کی شکایت پریجنوں نے رامنگر پولیس میں کرائی جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی اور گوڑسری پہاڑی کے پاس گرہ بندی کر کے اپرادیوں کو کار سہت پکڑا اور محلہ کو ان کے چنگل سے چھڑا لیا اپارن کرتاؤں میں ایک محلہ اور تین پورش شامل ہیں پچھلے برس اپنا تھانا رامنگر میں کھڑی پہاڑ میں بکری چرانے گئے ہوئے تھے ایک محلہ اور پورش تو حتیہ اور بکری لوٹ کرنے کا ایک معاملہ جہن نے گھٹیت ہوئا تھا جس میں ایک محلہ کھوڑری کی ہے پوری ملاک شیم وہاں جو چشمدیر ساکشی ہے اور اسے بھی آروپیوں نے باندھ دیا تھا جنگل میں اور بکری لوٹ چلے گئے تھے نو باجے ہم رکارتیوں لے کے کھڑے گئے ہم مخاری مانگا نہیں کیا تھے کہیں چلوں ہم تھانا لے چلیں اور تم نے یہاں سممن کٹا کے دیواؤ گا لے چلیں گے ہمارے پاٹر بیان کرنے کا اسے جلے کے پڑواری کاریال ہے پرتیبہ پریشد میں لوکا یکت بھوپال کی ٹیم نے چھاپا مار کاریوائی کرتے ہوئے باگ پیپریہ ہلکا میں پدست پڑواری رامنگر سکسینہ کو پندرہ ہزار روپے کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے پڑواری نے کسان سے کام کے بدلے پچیس ہزار روپے کی مانگ کی تھی جس میں سے بچے ہوئے پندرہ ہزار روپے شکروار کو دینے کی بات کی گئی تھی جانکاری کے مطابق کسان بریلی تحصیل کے گرام باگ پیپریہ کا نوازی ہے اور اپنی زمین کا سیمانکن کروانے کے لیے پڑواری رامنگر سکسینہ کے پاس آیا تھا تب پڑواری نے موقع کا فائدہ اٹھا کر رشوت کی مانگ کی تھی اور اسے کارے کے سمبند میں جب وہ ہلکا کمال شہوان کے پڑواری رامنگر سکسینہ جی سے ملے تو ان کے دوارہ رشوت کی مانگ کی گئی تھی پہلے سات ہزار روپے رشوت کی مانگ کی گئی تھی اس کے بعد جب یہ دوبارہ سے آ کر ملے تو اس جمین کا سیمانکن کرنے کے اعباد پورے پچیس ہزار روپے رشوت کی مانگ ان کے دوارہ کی گئی تھی یہ شکایت کا ہم نے ستھیاپن کیا اور سکھا ایک سہی پائے گی سیمانکن کا آویدن کیا تو اس کے لیے خسرہ اور اکس کی نکل چاہیے ہو جب میں نے نکلوائے تو خسرے میں تو وہ میرا جو 128 تھا وہ 128 بٹے آٹھ ہو گیا سوری 128 بٹے ایک لیکن نقصے میں وہ بٹان نہیں ڈلا ہے تو اس میں نقصے میں بٹان نہیں ہے سیمانکن کس کا ہوگا پہلے بٹان کا کرو میں نے اب ادن بھی انہی کے نام سے کیا ہے اب ادن بھی انہی کے نام سے کیا ہے تو اس کے چارے گروہ جب میں پٹواری شاپ سے ملا تو انہیں کہا بھائی کر دیں گے اس کے بعد بھی کہا آفیس میں آ کے ملو تب انہیں مجھ سے کہا ساتھ ہزار رو پیلا دے گی ایساہر اوریجنل کام ہے اب تو میں نے اب ادن بھی کیا ہے سرکاری اب ہاں چاہے پانی کا آپ چاہے تو میں کر سکتا کہ نہیں ہمارے پاس آجاروں کام ہے ہو جائے گا جب آئے گا ٹائم نگرپالی کا پریشت کے سمبیلن میں بھاچپا کے ساتھ پارشدوں نے اپنی ہی پریشت کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے جس میں بھاچپا کے شیش نیتردو کی اندے کی سامنے آ رہی ہے پریشت کے ایجنڈے میں پہلا وشہ انمانت آئے ویائی بجٹ دوہزار تیس چوبیس سویکرد کرنے کا آیا تو بھاچپا کے ساتھ پارشدوں نے ایک سرے سے خارج کر دیا آس اہمتی جتاتے ہوئے سمبیلن کا بہشکار کر ککش سے بہار چلے گئے جانکاری کے مطابق نگرپالی شت سمبیلن میں شروعات سے ہی آئے ویائی بجٹ ورش دوہزار تیس چوبیس کے وشہ پر پارشدوں نے آس اہمتی جتائی تھی اور ساتھ ہی وارڈوں کے وکاس کارینا ہونے کا آروب بھی لگایا تھا پارشد پرزمیتی را کے سٹورش کیا دوارا ہمارے دو پارشد دلی کوشتی اور کاسی رام پٹی دونوں لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر کہ سی او اپنی بات چننے ہی رہا ہے کام کر دے گا اس کا پرانسپر کرانا ہے اگدیکش کے لیٹر پرنٹ پر سائن کر دوں ہمارے پارشدوں نے سائن کرنے سے منع کیا تو اس کو دھمکی دی گئے کہ آپ کے بائیڑ میں نہ تو آپ صفائی ہوگی نہ کوئی نرمان از بکاس کا کام کرانا ہے کیسے نہیں آپ کو کام کرانا ہے تو اس پر آپ اتاک کرتا دھمکی کیسے نہیں راکش چوڑا چیئے آپ پرپنی بات دیش میں لمبے سمیہ سے سملہنگیک ویوا کو کانونی ادھکار دیے جانے کے سممند میں سپریم کورٹ میں سنوائی کی جا رہی ہے اس نرنے کو منظور نہ کرنے کی مانگ پر شکروار کو ویدیشہ کے ویبند دھارمیک اور ساماجیک سنگٹھنوں کے ساتھ بی جے پی کی مہیلا مورچہ کے پدہ ادھکاریوں نے کلیکٹریٹ پہنچ کر کلیکٹر کے ذریعے راشپتی اور سپریم کورٹ کے مکھے نای ادیش کو گیا پن سو پائے سنگٹھنوں نے اس ماملے میں بھارتیہ سنسکرتی اور سنسکار کا حوالہ دے کر سملہنگیک ادھکاروں کو منظور نہ دینے کی مانگ کی ہے کیوں کی کورٹ کو یہ کرنے کا ادھکار نہیں ہے بھوٹ کے پاس اور بھی بھت کاریاں ہیں جو پندرہ پندرہ دردہ سالوں سے پینٹھنے پڑے ہیں کم سے کم وہ ان کو سنگٹھنے میں لے اور یہ کانون ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ سدن میں پاس کروائیں اور اس کے بات بکریں پہلی بات تو یہ نیام ہی گلت ہے کہ سملہنگیک ایک پراکورتی نیام کے ورد میں جا رہے ہیں ہماری سنسکرتی کے ورد میں جا رہے ہیں ہمیں جانکاری ہے کہ سروچے نیائلے دوارہ سملہنگیک بیوہ پرستاو پر کافی لمبے سمیں سے بحیث چل رہی ہے اور اس کو کانونی مانتہ دینے پر وچار کر رہا ہے اس وشے میں سروچے نیائلے سے انورد ہے کہ وہ اس وشے پر زیادہ گمبیرتہ نہ دکھاتے ہوئے دیش کے اندر ایسی بہت ساری سمجھنے ہیں جیسے گریبی ان مولانے سوکچتہ ہے سکچہ ہے ان وشیوں پر اگر وہ توریت کاروائی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کے ناغرکوں کو اس کا لاب ہوگا چونکہ یہ بدھائی کا سے سمبندت پرشن ہے اور اس کو ہمیں بدھائی کا پر چھوڑ دینا چاہیے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بدھائی کا نے پہلے بھی اس کے سمبند میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ سرکار دوارہ کسی بھی پرکار کا بیدباؤ نہیں کیا جائے مدیپردیش چھتیزگڑ کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے دیکھتے رہیے دہ سوتر کیپسول